24x7 0.30x3 4.30x3 1.50x3 1.50x3 1.80x3 2.80x3 2.40x3 موسیقی 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 کیا ہے اگر پولیس نے خود کہا ہے کہ پرمیشن نہیں دیا یاترہ کیلئے تو یاترہ کیسے نکلی ہتیار کیسے ان کے ہاتھ میں تھا اگر اب ان کو وہیں روک دیتے وہیں ہتیار سیز کر لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا مگر سرکار چاہتی تھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ پاٹی سنیے آپ پاٹی ان تمام لوگوں کو کہیں رونگیا بنگلہ دیشی اربین کے جی والے گھر پہ حملہ ہوا پوٹیس بڑا آسمان سرکر اٹھا لیا سیسوڈیا نے ایک لڑکے کا ختل ہوا مہدر ہوا تو اس کو جی ایسر نعرہ کا وعدہ دے دیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ رولیس کرنے کا تو آج وہ خود ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی روہنگی آئے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں یہ غلط ہے یہ بھارت کی لوگتانتر کے لیے رول آف لاو کو کمزور کرتا ہے یہ ویجلانٹی جسٹس کر رہی ہے بی جے پی آسر کا آپ 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 کا آپ کے نیتا بی جے پی کے نیتا لیٹر نہیں لکھے نام لکھ کر کہ یہ سٹون پلٹنگ میں تھا اس کا توڑ دیا جائے کہ آپ کا میر آپ کے آہ ادھیکاری بی جے پی کے نہیں کہہ رہے ہیں میڈیا کے سامنے آکے کہ یہ لوگ انوالویں گھر توڑ دو پھر وہ جو تلوار لے کر ناچ رہے تھے وہ جو مسجد میں جا کر جھنڈا لگا دیئے آپ کو اگر گھر توڑ جو غیر خانونی آپ توڑ رہے ہیں ان کا ان کا گناہ کیا ہوگا پھر آپ سات سال سے سو رہے تھے کیا یہ ویجلانٹی جسٹس ہے یہ رول آف لاو کو کمزور کرے گا اور یہ اچھا نہیں اس دیش کے لیے ہمارا آروب بی جے پی پہ بھی ہے عام آدمی پارٹی پر بھی ہے کیونکہ جو ڈیمولیشن کی نوٹیس دی گئی ہے پی ڈیبلیو ڈی دلی کی آپ سرکار میں آتا ہے اور اس میں کہا گیا اس نوٹیس میں کہ آپ ہم کو میٹیریل دیجئے ڈیمولیشن کرنے کا آپ کے لوگ بھی ایج ایج بھی دیجئے اتنے ایمیلے جیت کر آئے آپ کے کہاں ایمیلے پورے بھاگ گئے کیا مانورت پر بیٹھا ہے آپ کا دلی کا مکہ منتری کجریوال دلی کا فساد ہوا دوہزار بیس کا تو گاندھی وہاں پر چلا گیا گاندھی سمادھی کے پاس اب آپ مانورت پر بیٹھے ہیں کیا دیکھنے رہے آپ کو لوگوں کی بربادی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلڈوزر اس دیش میں چل رہا ہے تو احمد اور انسار پر چل رہا ہے جب چناؤ آتا ہے تو سب محبت کے مظاہرے کرتے ہیں چناؤ گیا مقصد نکل گیا اب لگاؤ بلڈوزر توڑ دو اس کو کوٹ کس لیے پھر کیسے کوئی سرکار جج جوری ایگزیکوشنر بن سکتی ہے بتائیے یہ تو آپ کوٹ کی کیا ضرورت ہے پھر آپ کو جب آپ خود کسی کو ٹائے کریں گے یہ کرمنل ہے اگر کوٹ کسی کو کنوک بھی کرتا ہے ان ان پتر پھیکنے والوں کو تو اس کا گھر تو توڑنے کا آرڈر نہیں ہے تانا کوٹ اس کو سزا دے گا مگر آپ ایکسٹرا کانسٹیوشنل ہو کر illegal unconstitutional کام کر کے rule of law کو کمزور کر رہے ہیں یہ vigilانٹی جسٹس ہے یہ بی جے پی کا دونوں مل کر کر رہے ہیں نا demolition یہ دونوں کی میلی بھگت سے ہو رہا ہے demolition یہ ان غریبوں کا ان کمزور ہوا کر رہے ہیں جو دن میں دو سو تین سو روپیے کماتے ان کو آپ بے روزگار کر کے ان کو اس اس پیسوں سے محروم کر کے کون صاحب کو خوشی مل رہی بتائیے کیا ڈلی میں illegal structures نہیں ہیں کیا ڈلی میں بڑے بڑے گھر illegal نہیں ہے مگر آفت آتی ہے تو غریبوں پر خاص طور سے مسلم غریبوں پر ارے چناؤ آتے جاتے رہیں گے مر جس کا آپ جس کو آپ اس کے روزگار سے جس کو گھر سے محروم کر دیے جس کو آپ نے رمضان کے مہینے میں روٹ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے وہ لوگ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی فروٹ فروٹ شاپ کی فروٹ جوس کی دکان میں ٹیٹرا پیک کے جوس اس کے ڈبوں کلیک کر رہا ہے کوئنز کو کلیک کر رہا ہے کوئی عورت پکار رہی ہے کہ میرا میرا اسی بھی گھر چلتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ گپتہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کاغذ ہیں اس کے یہ یہ ان کی تکالیف نہیں سن سکتے بی جے پی کے لوگ ان کو نہیں نظر آ رہا ان کا اتنی ہیٹریٹ کیوں ہے ان لوگوں کو بلکل غیر خانونی ہے اس لئے تو میں کہہ رہا ہو نا کہ بلڈوزر جورسپردنس کا ایک آغاز بی جے پی نے کر دیا ہے یہ بجلانٹی جسٹس ہے آپ کوٹس کو کمزور کر رہے ہیں کیا کوئی سرکار طے کر دے گی کہ کون کمنل ہے اس کا خیر توڑ دیں گے پھر کوٹس کس لیے ہیں پھر آپ ہوتا ہے کون نے بولنے والے کل آپ سرکار نہیں رہے کوئی اور سرکار آ جائے گی وہ لے کہ نہیں بی جے پی والے کرمینالے گھر تو توڑ دیں گھر ان کا کہاں جائے گا دیش کس راستے پر جائے گا آپ دیش کو لے کر کس راستے پر جائیں گے یہ ایک سڈیسٹک پلیجر یہ لوگ لے رہے ہیں مہر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جب غریب روتا ہے نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ چھوڑی ہے وہ تو سب وہی کر رہے ہیں رحمت جوش میں آتی ہے